بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم رئیس خان آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم آپ کو بتائیں گے نقصہ کینسر کا قوت مردانے کا خارش کا اصل میں یہ جو نقصہ ہے یہ جسم میں ایک ایسے میدے کو بائیدار کرتا ہے جو مرس کے ساتھ لڑتا ہے قوت مداخلہ کو تیز کرتا ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیر جنگلی بیر ایک جنگلی بیر ہوتی ہے ایک جاڑو ہوتا ہے جس کو جاڑی کہتے ہیں گول ڈیزائن سا ہوتا ہے اس کی جڑ اگر نکال دی جائے اور اس کے چوٹے چوٹے ٹکڑے کر کے اس میں جتنا یہ ہے اتنا چار گنا پانی ڈالا جائے اور اس کے اوپر خوش کیا جائے تاکہ ایک اسہ رہ جائے اور اس کی جو شربت ہے وہ دو دو چمچ پلائی جائے جو کینسر کا مریض ہوگا قوت مردانے کا ہوگا خون کی جتنی بھی خرابی ہوگی وہ نیایت ہی نیایت ہی مصفی خون ہے اور یہ میں نے نہیں بتایا یہ کسی اور نے بتایا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے کسی انسان نے نہیں جن نے بتایا ہے ابھی ہم اس کو بنائیں گے کیسے پوری ویڈیو دیکھئے گا عزمائیے گا اور آپ کو مفت یہ آپ کا جو خارج کی ہے دمہ کی ہے اور خون کی جتنی بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں خاص تھا قوت مردانے کیلئے خاص ہے اور کینسر کیلئے زبردست ہے اس کو عزمائی آئے دیکھتے ہیں کہ ہم وہ جو جاڑی ہوتی ہے بیری جاڑی ہوتی ہے یا بیری کی جاڑو ہوتا ہے اس کی ولی ہم کیسے نکالیں گے اور کیسے بنائیں گے اس کی خوبی تو میں نے آپ کو باتا دی ہے آگے آئے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو جنگلی بیر یا جاڑی یا ہم آپ کو اس کی جو یہ بوٹی ہے اس کی جڑ نکال کر یہ طریقے سے ہم بڑے اس میں ہیں یہ اس کا جڑ ہے یہ اس کی جنگلی بیری ہے یہ یہ جاڑی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کی جو یہ جڑے ہیں یہ کالی کالی لال لال سی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو جڑے ہیں میں ہمیں نے کاٹی ہے بھی کاٹ کر آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ یہ کاٹ لی ہے اس کو اگر آپ کو دائی کریں گے تو آپ کو اور بتائیں جائیں گے یہ دیکھو یہ یہ اگر آپ اور دیکھیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو اور جڑ ہے اس کو جڑ کاٹ کر یہ دیکھو یہ جڑ کاٹ کر آگے بھی جڑے ہیں یہ اس کو بتائی میں کتنی بھی جائیں گے آپ یہ یہ جڑے دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ اس کے چھلکے اتارے گے تو اور اچھی بات ہے لیکن یہ جڑ ہے یہ 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 جڑ یہ 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 آپ نے جڑ دیکھ لی ہے اس کے اوپر آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ والی یہ یہ علامت ہے اس کی یہ اگر آپ دور سے دیکھیں گے تو یہ چھوٹ یہ بڑی نہیں ہوتی یہ یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں یہ یہ کیکری ہے لیکن یہ یہ دیکھا ہے آپ اس میں یہ دیکھو نا کسم کسم کے قریبے جاتی ہے لے آپ کو میں جنگلی بیر کے بارے میں بتا ہوں جنگلی بیر کی جھاڑو جنگلی بیر بھی ہوتی ہے جو کہ بہت بڑی ہوتی ہے یہ یہ جنگلی بیر ہے لیکن یہ کاٹھی گئی ہے اس کا یہ تنہ بڑا موٹا ہوتا ہے سمجھے کہ نہیں اس میں وہ تنہ موٹا نہیں ہوتا یہ تنہ یہ جو جاڑو ہے وہ تنہ نہیں کرتی ہے جنگلی بیر بھی ہوتی ہے جگہ جگہ پر ہوتی ہے ابھی آپ کو بتائیے دیکھو یہ یہ جاڑو نوما ہوتی ہے یہ لوگ کٹ کر اس کی نسل خراب کرنا ہے اوپر سے کٹ لیتے ہیں دیکھو بکریوں کے لیے چارے کے لیے یہ گندم کی کیت ہیں اصل میں یہ کٹاؤ ہے ریولے کٹاؤ پرانا ریولے کٹاؤ ہے جو کہ سرکاری سرکاری لیول میں ہے جو ابھی تک ریولے کی ملکیت ہے اس کی جو ڈیلانیں بنتی تھیں یہ وہ جگہ ہے اس لیے آباد یہ نہیں ہے تو آپ کو میں نے بتا دی کہ یہ جاڑی ہیں اس کی جڑ میں نے کٹی ہیں یہ دیکھیں جنگلی بیر یہ ہم آپ کو آئندہ بتائیں گے جو بنائیں گے اس کی جڑ سے اس کی جڑ سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھ رہی ہے یہ میں نے یہاں پر میں نے کٹا ہے اس کی جڑیں آپ کو نظر آ رہی ہے ڈیلان کے اوپر بہت سی ہیں آگے کبھی کبھی ملے گی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں دوسرا بھی ویسے باہر نکلے ہوئے ہیں تو یہ آکا ہے یہ آکا ہے یہ آکا ہے یہ آکا لون ہے یہ بیچ میں جو سٹار بنا ہوا ہے یہ دیکھا نا اس میں اس کو آکا لون کہتے ہیں یہ کبھی کبھی آپ کو یہ یہ جو سٹار بنتا ہے یہ دیکھا نا اس کی بیچ میں ہوتا ہے یہ ابھی یہ یہ جاڑو ہے یہ جنگلی بیر بھی کہہ سکتے ہیں جنگلی بیر الادہ چیز ہوتی ہے جنگلی بیر کی طرح ہے نصب جنگلی بیری کی ہے دیکھو لوگوں نے جلانے کیلئے غریب لوگوں نے جاڑوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ ولی جو شاق ہے یہ سفید ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو غور سے دیکھیں اس کا جو پتہ ہے وہ بیزوی ہے دیکھیں اس کا کانٹہ بڑا ہے اور کم ہے اس میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کا علاج وہ علیدہ ہوتے ہیں یہ اونٹ کٹارہ آپ کو بتاتا چلیں یہ یہ دیکھیں اونٹ کٹارہ کبھی بھی آپ کو اونٹ کٹارے کی جڑ اس کے بارے میں پھر بتائیں گے لیکن ساتھ ساتھ آئے ہوئے ہیں تو بتاتا چلوں اونٹ کٹارہ اونٹ کٹارہ کیا ہے اس میں سارے کاٹے لگے ہوتے ہیں یہ وہ بھی نکلے ہیں تو اس کے یہ اونٹ کٹارے کے یہ دیکھیں یہ اونٹ کٹارہ یہ دیکھیں زغور سے دیکھی گا اونٹ کٹارے کی خصوصیات بتائیں گے پھر آپ کو یہ یہ اونٹ کٹارہ ہے اونٹ کٹارہ کی خصوصیات اور اس کی جڑ کی خصوصیات اور یہ ابھی تک تازہ ہو چکے کانٹے والے ہیں اس کو اونٹ بڑے شوک سے کھاتے ہیں لیکن یہ ابھی کچھے ہیں اب اس کے اوپر بیچ نہیں اتر ہے یہ تقریباً گندم کے بعد یہ نکلیں گے اچھے طریقے سے لیکن یہ کچھ ہے ابھی تک یہ پک نہیں گیا ہے ہم اگر اس کو تخم کریں گے تو اس کا جڑ کاما سکتی ہے اس کی وقت اس کی جڑ کاما سکتی ہے لیکن اونٹ کٹارہ کی اوپر کی جو پہچانے سارا کانٹے کانٹے دارے دیکھو آگے ہم آپ کو یہ بتایا ہے یہ جاڑو ہے جنگلی بیر بھی کہتے ہیں لیکن جنگلی بیر اور چیز ہوتی ہے جاڑو علیدہ ہوتی ہے یہ جنگلی بیر ہے اس کی ایک نسل ہے ایک بیر کی نسل ہوتی ہے بیروں کی کہیں کہیں نسلیں ہیں یہ ڈٹ کرتا ہے یہ میرے خیال میں اس کی جڑ ہوتی ہے جڑ تو ہے لیکن اس کے جڑہ وہ ہوتا ہے تنہ ہوتا ہے تنہ یہ نہیں کرتے تنے والے ہوتے تو یہ بہت موٹے موٹے ہوتے اور یہ آگ کا بوٹا ہے یہ آپ کو بتاتا چلے آگ کا بوٹا اور اس کے بیچ میں جو یہ یہ چیز ہے یہ یہ لونگ ہے کامرامن میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں یہ دیکھے یہ لونگ یہ بیچ میں جو سٹار ہے اس کو لون بھی کہتے ہیں سٹار بھی کہتے ہیں یہ لیکن ہم آپ کو بتاتا چلیں کہ گندم کی جاڑی کی جڑ یہ کس لیے کام آتا ہے یہ دیکھو یہ والا قوت ابا کے لیے کام وہ بات کی بات ہے جو آپ کو بتائیں گے اس کی جڑ بتائیں گے ایک اونٹ کٹارا اور یہ دونوں کٹھے پیدا ہوئے ہیں اس کی جڑ اور اس کی جڑ دیکھیں اگر اللہ تعالی نے اس کی دونوں دو کیسے وہ کی ہے اونٹ کٹارا کی جڑ اور اس کی جڑ قوت ابا کے لیے سبردست کام کر رہی ہے اور اللہ تعالی اس علاقے میں جتنی بھی نامردی ہے اللہ تعالی اس کے طرف بوٹے نازل فرماتا ہے یہ دیکھو نا سب گرمائش تھندک والے بوٹے ہیں وہ بوٹے نہیں ہیں ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس علاقے میں تو دماغ ہونا چاہیے دماغ بھی ہے لیکن ابھی نہیں اس کا موسم نہیں موسم نہیں ہے دماغ کا اور یہ کیونکہ ویڈیو چل رہی ہے جنگلی بیر کی یا جنگلی بیر جاڑو کی جاڑی کی بیر جاڑی اس کی چل رہی ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اب اس کو بنائیں گے کیسے آگے آپ کو اس کی ترتیب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آؤٹڈور پر نکلے تھے تو ہم نے اس کی جو جنگلی بیری کی ججڑتی جاڑو کی وہ چوٹے چوٹے ٹکڑوں میں کارتی ہے یہ یہ ابھی ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ایک دیکچے پر ڈالیں گے دیکچے میں ڈالیں گے اور اس کو یہی جو پانی ہے اس کو اس میں چار وہ ڈالیں گے پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں ایک یہ دیکھا یہ دو ڈالیں گے اور یہ چار اب اس کی یہ شکل ہو جائے گی ابھی ہم اس کو چولے پر رکھ کر اس کی اُبال اُبال دیں گے اور اس کو اتنا ہُبال دیں گے کہ یہ ایک کپ رہ جائے اور اس میں ایسا کوئی گڑ مڑ ڈال کر یہ جو آپ کو آؤٹ ڈال میں بتایا تھا یہ اس کو پانی کو اتنا خوش کریں گے کہ یہ سارا جو جسم یہ ہے یہ پانی بالکل خوش کریں گے اتنا خوش کریں گے کہ تین ہی سے اس کو اوپر خوش کریں گے ایک ہی سارا جائے دیکھ لیے آپ نے آگلے پسکتو کے لئے جب ہم اس کو چولے جلائیں گے ابھی اسلام علیکم ہم نے بیر بہوٹی کا اس سوری بیر کی جڑ جنگلی بیر کی جڑ جنگلی بیر ہم اس کو نہیں کہیں گے جاڑی بیر کی جنگ ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو اس کے وہ کر دیئے تھے اس کو عبال دیا تھا چار گلاس پانی ڈال کر ایک گلاس باقی بچا ابھی اس کی جو جڑ ہے یہ جڑ کا جو چل کا ہے ہم نے چل کا اتارا یہ اس کی چیزیں رہ گئی ہیں اور اس کی یہ باریک ہے جس کی چل کا اتارنے سے توڑا کاسر ہے تو اسی کو ہم نے خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد اس کو پیشنا ہے اور اسی برابر مقدار میں ہم نے کالی مرچ ملانی ہے جو پہلے بتا چکے ہیں اس کو ہم نے جلانا ہے اس کو اور اس کو یا اس کو بھی کوٹ کر اس کے برابر کالی مرچ ڈال کر کھانسی کے لیے دوائی مکرنگ ہے اس کو جلا کر اس کا نمک بنائیں زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس کے میں اُبال دی یہ پھوک رہ گئی یہ پینکنے والا ہے کوئی کہتے ہیں نہیں یہ پینکنے والا نہیں ہے اس سے آپ گرم کے بغیرے آپ اس کے جڑ سے آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں ابھی آپ کی ایک حقیم روحوں کی کیا رہا ہے کہ اس کو کوٹ کر یہ کھالی خانسی ہے اور اس کے برابر ملاز کر جو کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کامنٹمنٹ میں لکھیں اس کو جلا کر اس کے میں کافی مقدار میں جلا کر اس کا نمک نکالا جائے کیا اس کا یہ دگنا اثر کرے گا اس کو کوٹ کر کالی مرچ کے ساتھ وہ ملا کر اس میں وہ کرے گا کاکیم حضرات ہیں وہ اس پہ کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں اور اس سے بہتر ہے کہ کیا نام ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے آگے چلیں گے تو پھر پتہ لگا یہ اس کی شربت بن رہی ہے جو کہ ہم نے بنائی تھی مطلب ہے یہ تھوڑا سا آپ کو سمپل بتا رہے ہیں اس کے جو بیری کی جاڑی تھی اس بارے کی جاڑیوں کو وہ کاٹ کر اس کو دو کر اور اس میں چار گلاس پانی چار گلاس پانی ڈال کر ایک گلاس اس کو خوش کیا اور اس کا یہ کلر نکل آئے اس کی خصوصیات آگے چل کر بتائیں گے پھر جوانا اس کے بعد جوانا یہ بات ہوگی